ناظرین السلام علیکم آدھاب میں مریم فاطمہ وطن کی آواز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے آئینہ جدالتیں آج کی اہم خبر پر مجلس بچاؤ تحریک ورگرز کا اجلاد دست دسمبر کو ہدایت فنکشن حال طلاب کٹا بھوائین اگر میں مجید اللہ خان کی صدارات میں مناخت ہوا جنرل سیکریٹری ایم بی ٹی سید مصطفیٰ محمود سیکریٹری ایم بی ٹی رشید حاشمی عجمال الدین فاروقی عمجد اللہ خان خالد ترجمان ایم بی ٹی اور دیگر نے خطاب کیا اس موقع پر ایم بی ٹی کے سیکریٹو ورکرز نے شرکت کی نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیٹ پہ تشریف فرما صدر منجلیز بچاؤ تحریک خائدین اکرام نوجوان ساتھیوں بدرگو السلام علیکم انتخابات ہو چکے ہیں اور نتائج بھی نکل چکا ہے بڑے افسوس بولیے یا اللہ کی مرضی کیونکہ جو ہمارے نتائج آئے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی مرضی ہے کہ اللہ آپ کے عمجد اللہ خان سے کوئی بڑا کام لینا چاہ رہا ہے تو یہ نتائج آئے ہیں اور جب پولنگ بوت میں پولنگ بوت میں جب کاؤنٹنگ چل رہی تھی تو میرے ساتھ جو کاؤنٹنگ میں چلے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ ہم جب دو سو تین سو اٹھ آگے پیچھے ہو رہے تھے تو میں ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا فیصلہ رہیں گا جو بھی رہیں گا اگر اللہ تعالیٰ اپنے سے کام لینا چاہ رہا تو انشاءاللہ برابر اپنے کو جتائیں گا یا نہیں تو اس کے لئے اور کوئی دوسرا اپنے لئے کام رکھا ہے انتخابات کے ریزلٹ آنے کے بعد سے کئی گھروں میں ایک ماتم ہو گیا خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ورکر کام کر رہے ہیں جن کی والدین جن کی خاص طور پر ان کے والدہ کئی ایسے فونس آئے مجھے کہ آپ دس نومبر کے دن آپ نومینیشن دالے دس نومبر سے لے کر ہم آج کی تاریخ تک روزہ ہے ہماری والدہ ضعیف ہے ساٹھ ستر سال کی عمر ہے اور نوجوان ورکروں کی والدہ روزہ ہے مسسل سعودی عرب سے ایک فون آتے رہے کہ ہم جو ہے آپ کی کامیابی کے لیے کعبے میں ہم دعا کر رہے ہیں مدینے میں ہم دعا کر رہے ہیں نہ جانے ایسے ایسے ٹیلی فونس آتے رہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے آپ امریکہ سے فونس آسٹریلیا سے کنیڈا سے آپ بتائیے کہ میں بہت ایک چھوٹا بندہ ہوں بہت چھوٹا بندہ ہوں یعنی جمہوریت میں ایک ایمیلے کا مقام بہت چھوٹا ہوتا ہے اور آج میرے الیکشن کا سارے دنیا میں چرچہ ہو رہا ہے دو دن پہلے مجھے ایک فون آیا چنہی سے کہ ایک لیڈی مسسسل فون آ رہا تھا میں فون اٹھایا تو کوئی ایک لیڈی فون کی فون کر کے یہ بولی کہ میرا لڑکا تین دن سے کمرے سے باہر نہیں نکلا ہے اب آپ بتائیے میں چنہی میں کیا جا کے کیا ہوں بہت دیر ان سے گفتک ہوئی بلے آپ ویڈیو کانفرنسنگ کریے میرے لڑکے کو ہمت دیجئے میں ان کا لڑکا ٹینت کلاس کا ہے چنہی میں ہے اور ان کی لڑکی سیونت کلاس میں ہے پھر بعد میں ان کی والدہ سے بات کیا تو بل رہے تھے کہ میں نورخاں بزار کی رہنے والی ہوں میری شادی ہو کر چنہی میں آئی میرا لڑکا آپ کا دیوانہ ہے برحال یہ جب سے ریزلٹ آیا ہے ایک نئی تاریخ بن رہی ہے ایک نئی تاریخ ہم کبھی ہمارے بچمنے میں دیکھتے تھے کہ ایک انہ دورائی بول کر ٹیمیل نینو کا ایک لیڈر تھا انہ دورائی جو ٹیمیلینز کا لیڈر تھا اس کے انتخال کے جب چلتی ٹرین میں سے لوگ کوت کر اپنی جان دے دیئے لیڈر کے لیے راج شکر اڈی کے انتخال کے بعد میں کئی لوگ صدمے میں وہ ہو گئے غازی ملت کے انتخال کے بعد میں کئی لوگ کئی مہینوں تک غمزہ دا رہے اور یہ ویسا ہی منظر دیکھا میں برحال انتخابات تو آتے رہیں گے انتخابات جاتے رہیں گے ابھی فاضل مقرر بہت یعنی ایلیکشن کے بعد سے بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج بھی میں جو ہے کہ نین میں بھی میں پیزل دورے کر رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا میرے ایلیکشن کے انتخابات ریزلٹ آنے کے دیکھئے میں نو نومبر تک میں کینڈڈ نہیں ہوں دس نومبر کے دن میں کینڈڈ بنا اور پندرہ کے دن جو ہے ہمارا سیمبل آیا پندرہ سے اٹھاویس تک ہم ایلیکشن لڑے پندرہ سے اٹھاویس تک ہم ایلیکشن لڑے اور صرف چودہ دن کی محنت میں ہم جو ہے پائنٹالیس ہزار اوٹ لینے میں ہم کامیاب ہو گئے فٹی فائی تھوزرڈ ٹو ہنڈڈ سیونٹی فائی اوٹ لینے میں ہم کامیاب ہو گئے یہ واقعہ ہی یا خود پورے والوں کا بہت بڑا احسان ہے جو خائدین میرے ساتھ جو پھر رہے تھے ہمارے جو سینئر خائدین ہیں میرے ساتھ جو پدیاترہ میں پھر رہے تھے جو نوجوان میرے ساتھ پھر رہے تھے نہ ان کو ناشٹے کی فکر تھی نہ ان کو لنچ کی فکر تھی نہ ڈینر کی فکر تھی جب شروع شروع میں انتخابات جب نومینیشن کے بعد میں ایک دو دن مجھے پیسوں کی بہت تنگی ہوئی کیونکہ الیکشن میں جو ہے پیسے کا بہت اہم رول ہوتا ہے منی میکس ونڈرس ان پالیٹکس منی میکس ونڈرس ان پالیٹکس لیکن یہ الیکشن یہ بتا دیا کہ آپ کے پاس پیسہ رہو یا نہ رہو آپ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں لوگ گھر سے نکل کے اوٹ ڈالنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ کسی کا اوٹ خرید سکتے لیکن ضمیر نہیں خرید سکتے آپ آپ کسی کا اوٹ خرید سکتے لیکن ان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے میں کلی کی بات بول رہا ہوں میں جب چاند بھائی کی موتہ سے نکل کے اللہ ہمارے مرہوم چاند بھائی کو بڑا افسوس ہوا مجھے کہ ان کے گھر والے بول رہے تھے کہ جب سے آپ کا ریزلٹ آیا چاند بھائی بہت صدمے میں تھے چاند بھائی وہ شخصیت ہے جو فقر ملت عبدالواحد ویسی کی خدمت کی ہے جب فقر ملت عبدالواحد ویسی چنچل گڑا جیل میں تھے تو چاند بھائی جو ہے روزانہ میوہ لے جا کر جام وغیرہ لے جا کر دن دن بھر جیل کے باہر بیٹھتے تھے یعنی پہلے زمانے کے جو جماعت کے کارکون ہوا کرتے تھے کہ صدر اگر جیل میں ہیں تو اس کے گھر کی حفاظت کرتے تھے گھر کے باہر سوتے تھے اس کے تو یہ مرہوم محمد جاہنگیر پہلوان غلام رسول ماسٹر صاحب اور یہ جو کل انتخال ہوا ہمارے چاند بھائی ڈبیر پورا تو یہ وہ پیڑی کے لوگ ہیں جو فقر ملت عبدالواحد ویسی سالہ رہ ملت سلطان صلاح الدین ویسی غازی ملت علاج محمد امان اللہ خان ڈاکٹر خائم خان مجید اللہ خان فرد آدم ملک صاحب اور عمجد اللہ خان کی بھی خدمت کی ہے آپ دیکھئے کہ کوئی پیدل دورہ ان سے نہیں چھوٹا کینڈیڈ لیٹ جاتا تھا لیکن انہوں آدھا گھنٹہ پہلے بڑا جھنڈا لے کے تھیرے وے رہتے تھے پھر کوئی ڈیمینڈ نہیں کوئی متعلقہ نہیں کئی مرتبہ بیچاروں کو کوئی اگر لفٹ نہیں دیتے تو پیدل آتے تھے مجھے اچھا یاد ہے کہ جب نائنٹین نائنٹی ٹو میں مجلس بچاؤ تحریک نئی نئی بنی تھی ایک مرتبہ ہم لوگ جو ہے میں گاڑی چلا رہا تھا خانسہ بازک بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ گول کنڈا خیلے میں جلسہ کر کے واپس آ رہے تھے تو چاند بھائی سائیکل پہ آ رہے تھے وہاں سے واپس کڑا کے کی سردی تھی جلسے وہ دنوں میں تو ایسا کمیٹڈ ورکر تھے چاند بھائی میں بیان نہیں کر سکتا کل میں جب ان کی موتہ سے باہر نکلا تو سامنے سے آٹوں میں سے خواتین جا رہے تھے دو آٹوں میں خواتین آٹوں میں سے چھیک رہے ہیں دیکھ کے میرے کو کہ بولے کہ آپ ہمت نے ہارنا چاہے وہ یا خود پرے کے میرے ووٹر ہے آپ جیتے ہوئے کینڈڈ ہیں آپ آپ ہمت نے ہارنا آپ دیکھئے اگر میں جیت جاتا تو اتنا چرچہ نہیں ہوتا آج اتنے لوگوں کے دلوں میں میں جگہ نہیں بنا سکتا اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا یقینا کچھ مایوسی ہوئی ہے کسی کے آنکھ میں آنسوا ہے کوئی غم زدہ ہوا ہے لیکن سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے بہت بڑا کام لینے والا ہے اللہ میرے بیشتر بہت باندھ него میں جب پہلی مرتبہ کارپوریٹر تھا غازی ملت نائنٹی نائن میں الیکشن ہارنے کے بعد میں دو ہزار دو میں کارپوریٹر الیکشن آیا کئی لوگ جب ہی بھی بولے ارے اگر آپ چنچل گوڑے سے الیکشن لڑیں گے ہار جائیں گے تو بہت بیزتی ہوں گی آپ مت لڑیے کئی لوگ بولے میرے ساتھ اٹھنے بٹھنے آرے ہمارے تحریک کے بھی کئی لوگ بولے لیکن میں زد پہ لڑا الیکشن اور اللہ تعالیٰ مجھے جتایا مرون صدر سالار ملت سلطان صلاح الدین ویسی صاحب بقیدہ آیا تھے میں وہ کینڈڈ ہوں جس کی مخالفت میں صلاح الدین ویسی صاحب پیدل دورے کرے جب ان کے پیر میں تکلیف تھی تو ان کو رکشے میں بٹھا کر گھڑی بولی یا خود یعنی باغے جا رہا کے گلیوں میں گھومیں لیکن اللہ تعالیٰ الیکشن جیتایا اپن جیت کے بھی خاموچ بیٹھنے آلے نہیں ہار کے بھی خاموچ بیٹھنے آلے نہیں اب جیتے سو دوسرے دن سے شروع ہو گئے پن گلی گلی پھرنا شنچل گڑے کا ایسا حلقہ تھا یعنی the tail end of area یعنی دو اسی میلی کانسٹینسیوم کا tail end اور ہم وہ خسمت والے کارپوریٹر تھے ہمارے کو دو ایم پی دو ایم میلے لگتے تھے یعنی ملک پیٹ کا ایم میلے نل گھنڈے کا ایم پی یا خود پورے کا ایم میلے یا خود ہیدرابات کا ایم پی تو دو ایم میلے دو ایم پی میرا کام رکھاتے تھے میرا کام رکھاتے تھے خیر اللہ تعالیٰ الیکشن جیتا دیا ایک سال یعنی الیکشن کے ایک سال دیر سال کے بعد سے شروع کر دیئے سیڈ ریز اف ہونے والی ہے 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 آخری دن کارپوریٹر کا یعنی پانچ بجے ہمارا ٹائم ختم ہو رہا میں ساڑھے تین بجے ایک فائل لے کے اس وقت کے بلیہ کمیشنر کھنے گیا تو انہیں بولا توڈیززا لازڈے میں لیا سٹیل دیریس ٹائم بولا ابھی دو گھنٹے ہیں میرے فائل پہ سائن کرو تو بعد میں وہ سیڈ ریز اف ہو گئی میں دوسرے حلقے سے لڑا الیکشن تو جو میں پرانے حلقے میں تھا آج بھی مجھے ہمارے رئیس کے والد ہمارے والد کے دوست تھے یعنی ایک ساتھ اسکول میں پڑے تھے تو میں جب پہلی مرتبہ باغ جہرہ میں جب گیا میں تو وہ مجھے یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے بلکہ پورے محلے میں ملاتے پھرتے تھے بیچارے اللہ ان کو جنت مغفرت دے مغفرت کرے ان کی ہمارے رئیس کے والد میں نام مل رہا ہوں میرے والد کے دوست تھے اور ہمارے خالد کے والد محمود چاچا تو یہ جو محمود چاچا میں نام لے رہا ہوں غازی ملت کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی یاد ہوں گا آپ لوگوں کو نوجوان نسل جو بزرگ ہے جو نریندرا فائرنگ کرا تھا خان صاحب کے اوپر تو ان کی گاڑی میں گولی لگی تھی خان صاحب ان کی گاڑی میں بیٹے ہوئے تھے محمود چاچا کی تو محمود چاچا پورے کرمہ گڑے میں لے کے میرے کو پھیڑتے تھے میرا بچہ الیکشن لڑا میرا بچہ الیکشن لڑا بولتے تو برحال اللہ تعالیٰ جو ہے چنچل گڑے کا کارپوریٹر پانچ سال رکھا وہ سیڈری ضف ہوئی پھر ہم بازوک سے لڑے آزمپورے سے بہت چیلنجس ایسی پیسے کی بھرمار لاکھوں روپے باتے سلم بستیاں تھے بہت کھیل کھیلا گیا اس وقت ہمارے احمد بلالہ ملے تھے بہت گھنڈا گردی کی گئی لیکن اللہ میاں جیتا دیا جیتا دے کے بعد نے پھر نیا حلقہ ملا پرانا حلقہ پورا اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا تھا تو اللہ میاں جو ہے ٹرانسور کرے میرے کو ادھر اب یہ حلقہ میں کام کرے ہم دبا کے فل پانچ سال تک نہ خود سوئے نہ ڈیپارٹمنٹ ہم کو سونے دیئے لیکن ایک بات یاد رکھی آپ آفیسرز جو ہے میرے کو بہت پسند کرتے اس لیے پسند کرتے کہ میں صرف کام کے لیے لڑتا ہوں ان سے میں کوئی پرسنٹیج کے لیے کبھی نہیں لڑا ارے یہ نئے حلقے میں آئے بیماری شروع ہو گئی یہ حلقہ ریزہ فورا یہ حلقہ ریزہ فورا آفیسرہ بول رہے ہیں پورے بھم چلیے اس کو لیڈیز کرے پہلے جو ہے بی سی کرے اب اس کے بعد میں اس کو لیڈیز کرے ہم جا کے اکبر باغ لڑے اکبر باغ میں فل پولیس کا ظلم اتنا ظلم میرے کوئی یاد کرے تو ہسی ہوتی گھر سے نکلے تو دو گاڑی پولیس کوئی ہاتھ ملا بیچارے مسجد میں ایک پیشی مام صاحب ہاتھ ملائے ان کے گھر پہ پولیس خیر برحال ہرا دیئے ہمارے کچھ گیارہ بارہ سو سے ہرائے تو جس دن ریزلٹ آیا اس دن میں گھر کو آیا پانی نہایا کیونکہ پورے جسم میں بدبو ہو جاتی اور کاؤنٹنگ میں بیٹے تو اندر پانی نہانے کے بعد میں میں دورہ کا شکرہ نے ادا کرا سجزے میں جا کے اللہ سے دعا کرا کہ اے اللہ میرے کو یہ دلدل سے پاک دامن نکالا کیونکہ یہ سیاسی دلدل ایسا ہے آپ نہیں چاہتے ہوئے آپ کو روشوت لینا پڑتا کمیشن لینا پڑتا آپ کو پینا پیلانا پڑتا غلیص کاروبار کرنا پڑتا لیکن اللہ میں جو ہے دس سال کارپوریٹر رکھے پاک دامن نکالا نماز پڑا سارے لوگاں رو رہے تھے نیچے سب کو جا کے بولا دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام رکھاؤں گا خاموش بیٹھئے اس کے بعد میں میں جب کارپوریٹر تھا تو اتنا مشہور نہیں تھا کارپوریٹر نہیں رہنے کے بعد میں اومن کیا ہوتا تھا میں جب کارپوریٹر تھا دن میں ایریے میں پھر تھے دو فیر میں آفیس میں بیٹھ کے ایک دو گھنٹے آرام کرتے رات میں دعواتہ اٹینڈ کرتے ارے کارپوریٹر نہیں تھے تو چوویس گھنٹے کام لگیا وہ این آر آئی کیسز یہ کیسز وہ کیسز بہرحال آفیس میں جو ہے کارپوریٹر تھے جب ایک ایریے تک محدود تھے نل لائی ڈرینیز موری اب کیا ہو گیا اپن کھلا ہو گیا پورا ہزر آباد اپنا ہو گیا تو لاکڈاؤن آیا لاکڈاؤن میں اللہ تعالیٰ بہت خدمت لیا سوچ نہیں سکتے تھے کئی لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے تھے ارے آپ روزانہ جو ہے دس پندرہ لاکھ روزانہ کا میٹیریل باٹ رہی یہ آپ کا نہارہ کان سے پوچھتے تھے کئی لوگ پوچھے کئی میرے ساتھ اٹنے بٹنے آلے ہمارے پارٹی کے لوگ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہت کام لیا دور درست علاقوں میں جا کے ہم کام کرے یہ آپ کے جو شامر پیٹ کے ایک علاقے میں میں لے جا کر راشن کے پاکٹان دیا تین دن یا چار دن کے بھوکے بڑھے ہوئے تھے لوگ اتنی سخت کرفی کسی کے باپ کو جانے نہیں جانے پولیس والے ہمارے آن اندرہو صاحب وہاں پر اے سی پی تھے پیٹ بشیرہ بات ساری ان کو فون کیا ان سے اسکارٹ لیا لے جا کر وہاں پر برحال انتخابات آئے یا خود پرے سے ہم امیدوار بنے اب یہاں پر بھی وہی بڑے بڑے باتاں چیلنجاں تھرڈ نمبر آتے تھرڈ نمبر آتے آپ دیکھئے اسد الدین اے سی میری نظر میں ایمیچیور لیڈر ہے کیا ہے ایمیچیور لیڈر ہے لاؤنڈا پالیٹکس بولتے اس کو کیا بولتے ہیں پر یہ لاؤنڈا کیا کرا تلنگانہ ایجیٹیشن چال ہوا دیکھئے سالہ رہے ملت تھے غازی ملت تھے یہ لوگوں کی ایک سیاست کا ایک مخام ہوتا تھا یعنی کوئی فون اگر کرتے خان صاحب کوئی پولیس ٹیشن کو فون کرے تو وہ پولیسی ٹیشن پورا حل جاتا تھا اگر کبھی خان صاحب کوئی دفتر کو چلے گئے تو بلیہ کمیشنر بھاگ کیا کے ریسیب کرتا تھا اب یہ لاؤنڈا پالیٹکس کیا کری تلنگانہ ایجیٹیشن چل رہا پورا تلنگانے میں انہوں تلنگانے کی مخالفت کر رہے انہوں کبھی بول رہے رائل تلنگانہ کبھی بول رہے انہوں اور کہہ کے ٹوٹی بنا دے یونین ٹیریٹری بنا دیتا ہوں ٹوٹی ٹوٹی بور رہا بیٹ کے ارے میں بولا اس کا دیماغ پاگل ہو گیا انہیں مار کھایا چھوٹا بھائی آسر لیا بڑا بھائی اب اس کے بعد میں کیا ہوا تلنگانہ بن گیا یعنی دو ہزار چودہ میں جب تلنگانہ بن رہا تھا تلنگانہ برناب مکر جی کی کمیٹی کی ریپورٹ آ رہی چار بجے تلنگانہ لگ ہو رہا یہ لونڈا پالیٹکز بیٹ کے دو بجے دو بجے بیٹ کے ٹی وی چینل پہ انڈی ٹی وی پہ انٹرویو ہے یہ بول رہا کہ تلنگانہ نہیں بنتا کائسا بنتا ہم دیکھتے خیر تلنگانہ بن گیا اب انہوں سے بہت امیدہ تھے ہم بھی جا کے تلنگانہ ایجیٹیشن میں بہت کام کرے پورے تلنگانہ ایجیٹیشن میں کوئی شیروانی پہ ان کے نہیں آتا تا سیوائے ہم جد اللہ خان کے یہ انہ کے بیٹا بیٹی جو ہے خواہش کرتے تھے مہیں اسٹیج پہ جانا تخریر کرنا پرانے فوٹوز پرانے ویڈیوز نکالو اب برحال انہ بدل گئے انہ اپنے کو نہیں پچھان رہی انہ اپنے کو نہیں پچھان رہی انہ کیا کرے جا کے ان کے گود میں بڑھ گئے انہوں ان کے گود میں بڑھ گئے اتفاق سے جو ہے یہ آج ہی کے دن دس ڈیسمبر کے دن نائنہ نرسیمہ ریڈی کھیٹی رامہ راؤ اور ایک چار پانچ جنے مل کے اکبر الدین ہوئی سی کے گھر پہ آئے میٹنگ ہوئی یہ دونوں یعنی ایم آئیم اور ٹی آر ایس مل کے گورنمنٹ چلائیں گے ہم بول کے اعلان کرے پورے ڈسٹرک میں جو ہے جیسا نیزامباد میں ایم آئیم کے کارپوریٹرز تھے ایم آئیم کے کارپوریٹرز ٹی آر ایس کے میئر کو سپورٹ کرے بہنسے میں ویسی چھوا بودن میں ویسی چھوا ٹھیک ہے ہم خاموش بیٹے ہم سبر کرے ہم بولے انہ تم ہم کو دھوکہ دیئے ٹھیک ہے اوکے نو ایشیو دیکھیں گے ٹائم آنے پر اب انہ کیا کرے پہلے جو ہے کشن باغ کا رائٹس ہوا انہ اٹھا کے گولیاں مار دیئے چار جنوں کو شہید کر دیئے ہم ایک ہی بات بولے کہ بھائی غلطی دیکھیں چیف منیسٹر جا کے گولیاں نہیں مارتا پولیس والے گولیاں مارے اس پر آپ انکوری دالو انہ نہیں دالے آلر کا انکاؤنٹر کرے انہ انہ جو ہے ماسوم بچوں کو ماسوم بچے ہاتھ میں ہتھ کر دیئے انکاؤنٹر کر دیئے پانچ مسلمان بچوں کو شہید کر دیئے یہ لونڈا پالیٹکس ان کے ساتھ خامج رہی اس کے بعد میں مسجدوں کو شہید کرے انہ آپ بتائیے ہمیں چیلنج کرنے کے موقع میں ہوں دو ہزار چودہ کی میری پندرہ کی تخریر اٹھا کے دیکھئے آلر انکاؤنٹر کے بعد میں گورنمنٹ جونئر کالے چنچل گڑے میں جب ابو عاصم عاظمی کو لایا تھا یہاں پر وہ تخریر میں میں بولا تھا کہ اس کے آئینگ میں چڑی ہے بول کے بولا تھا میں لوگ پچھانے میں نو سال ہو گئے دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن آیا آپ پورے لوگ گیا کے کیسی آر کی تحید کرے واحد امجد اللہ خان واحد منجلیز بچاؤ تحریک تھی جو ٹی آر ایس کی بی آر ایس کی مخالفت کرے ہم آپ کو اندازہ نہیں ہے آج آج کانگریس ریون ترٹی جو بھی ہے یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ امجد اللہ خان ٹی آر ایس کو بی آر ایس کو کیا نقصان پہنچایا بھلے میرے میں بہت نقصان ہوا ایک ایک بھائی پہ تیس تیس کیسا تیس کیسا کس کو بولے ساپ ایک کیس میں تین سال چار سال کورٹ کو پھرنا پورا دن خراب ناجائز کیسز بک کرے میری سیڈ ریزرف کر دیئے برحال آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ منجلیز بچاؤ تحریک اپر یہ بی آر ایس یہ ٹی آر ایس کی طرف سے کتنا ظلم ہوا کارکنوں پہ ظلم پولیس اٹھا کے رات میں دھاوے مار دی رہی اٹھا لے کے لے کے جاری برحال انہ کا بھی دین آیا ہم بولیتے ہیں ونڈے میچ کھیلتے ہیں ہم بل گئے بولاتا نا ونڈے میچ کھیلیں گے ہم بل گئے برحال انہ کا کام ہو گیا انہ جا کے بات رومے گر گئے تو آپ کو یاد ہے کہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خادیانی گفتہ گستاخی کرا تھا کیا نام ہے وہ خادیانیوں کا جو لاحول والا خواتہ انہیں کام مرا بات رومے مرا انہیں تو انہ کو بھی اللہ میاں جھٹکا دیئے مارتے مارتے رکا دیئے جھٹکا ہی ہے اللہ کی طرف سے تو اللہ کا گھر توڑا اللہ تعالی تیری ہڈی توڑ دیئے دیکھو آپ تو اللہ کا گھر توڑا نا اچھا اب یہ لونڈا پالیٹکس کیا کری انہ کے ساتھ انہ کے کپڑے دھوئے نو سال تک دونوں بھائیاں بخول ہمارے مجید اللہ خان فرد صاحب بہدرین بات بولے کہ ایوان اسیمیلی میں فل تعریف ہو رہی انہ کی وہ تعریف وہ تعریف وہ تعریف پوچھو مت تو غلط فہمی کا شکار ہو گئے فرد بھائی ارے کیا کیٹی آر تخریل کر راگیاں پوچھ رہی ارے نہیں نہیں اکبر ایسی ہے بولے تو انہ کا بیٹا ہوتی تعریف نہیں کرا انہ کا اب وہ مامو کہتے ارے میرے وہ بھی حجتی آ رہی ابھی بھی مامو بھانجے ایسا کیسا ہو گئے سالہ رہ ملت تو بہت شریف انسان تھے نا بڑے مزرک بول سکتے سالہ رہ ملت بہت شریف انسان تھے تو انہیں سالہ کیسا ہو گیا کیسی آر ان کا مامو ان کا سالہ ہوتا نا دیکھو آپ اپنے باپ پہ الزام لگا رہا ہے انہیں کتی بری بات بولو آپ کتی بری بات میرے کو تو بہت برا دیکھا سالہ رہ بہت شریف انسان تھے ایم میری سوری اصد و دن آپ واپس لیو رشتہ توڑو گو آپ مامو کا رشتہ توڑو آپ ارے مامو بنانا تھا تو کسی اچھے کو بنانا یہ نکتا چپتا یہ گھومروں کی صورت اس کی چل رہا بھی کسا بھائی بروسلی چلے ویسا چلتا ہو نہیں آپ دیکھیں بروسلی فیلپ برحال انہ کا یہ لونڈا پالٹیز پورے مسلمان تلنگانے کے بول رہے ہیں ارے بھائی یہ نو سا نو مسجدوں کو توڑا آلین انکاؤنٹر کرا یہ زلیل یہ اس کا بیٹا کی ٹی آر جو ہے کی ٹی آر نو سال میں ایک ٹویٹر بتاؤ اس کا ایک ٹویٹ جو مسلمانوں کے تعلق سے بولا آج بی آر ایس کے مسلم خائدین فون کرنا ہی میرے کو مسلم خائدین مورے تو انہوں نہیں جس کے جسم میں سے گوبر کی بہواتی انہوں نہیں دوسرے جو تلنگانہ ایجیٹیشن میں ساتھ میں تھے تو مسلم خائدین جس کو انصاف نہیں ملا یہ گوبر گنیش کو لاکہوں بٹا دیئے ڈیپٹی سیم بنا کے تو یہ تمام لوگ بول رہے ہیں کہ صاحب آپ جو نو سال پکار رہے تھے کہ آخریتی خائدین کے ساتھ نائنصافی ہو رہی آخریتوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی بی آر ایس رول میں نہیں شادی مبارک شادی مبارک ایک لگائے شادی مبارک ارے کیا ہمارے بچیوں کی پہلے شادی نہیں ہوئی نہیں ہوئی اب کیسی آر ہار یا کیا مسلم بچوں کے شادیہ نہیں ہوتے آپ بتاؤ جتنے علماء مشایقین بی آر ایس کی تائید کیے میں بہت احترام کرتا ہوں علماء مشایقین کی ان کے جوتیاں میرے سر پہ رکھ کر بولے تو پھرتو میں ان کے خدموں میں بیٹھ کے کچھ کام کرو بولو کرتو میں لیکن ایسا کیسا دباؤ بھائی اصد الدین و ایسی کا ارے ایسا کیسا ڈر جو اللہ سے ڈرتا وہ اصد الدین و ایسی سے کیسا ڈرتا انہوں جو ہے سترہ سپٹمبر کو اعلان کر دیے انہوں کسی سے پوچھے کرے نہیں یہ لونڈا پالیٹکس یہ لونڈا پالیٹکس کیا کرے وہ ہاکی گراؤن میں اعلان کر دیے میں مرتے دم تک کیسی آر کے ساتھ رہوں گا جاؤ اب انہیں بھی مر جا رہا تم بھی مر جاؤ 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 بیٹے جاؤ اب یہ لونڈا پالیٹکس کیا کری اپنے اعلان کر دیا سب کو ڈرارہا ہے علماء مشایخین کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ لونڈا پالیٹکس کی طرف سے کیا نقصان ہوا کیا نقصان ہوا سنیے آپ لوگوں کو نہیں معلوم اس کا اندازہ نہیں ہے جو بی جے پی کی ایک سیٹ تھی یا دو سیٹ تھے آج بی جے پی کے نو سیٹ ہو گئے نا آٹ آٹ ایمیلے جیتے یہ جو بی جے پی کے آٹ ایمیلے جیتے اس کے لئے کون ذمہ دار ہے یہ لونڈا پالیٹکس یہ جو آٹ ایمیلے جیتے نا بی جے پی کے اس کے لئے کون ذمہ دار ہے یہ جو علماء مشایخین بی آر ایس کی تائید کرے تھے آج بھی وقت اللہ سے توبہ کرو آسد ایمیلے جیتے در سے باہر نکلو وہ جو کانگریس کی تائید کرے میں سلام کرتا ہوں وہ جو عزلاؤں میں کانگریس کو اوٹ دیئے میں ان کو سلام کرتا ہوں کیوں کہ ہم چاہ رہی کہ دو ہزار چوبیس میں بڑے موڈی کو ہٹانا میرا کیا نا رہا تھا بڑے موڈی کو ہٹانا ہے تو چھوٹے موڈی کو ہٹاؤ یہ ہی نا رہا تھا نا امجد اللہ خان کا اب آپ بتاؤ انہیں بڑا لیڈر یا میں بڑا لیڈر کیا بات بولی میاں شکریہ تو یہ لونڈا پالیٹنگز کیا کری وہ تیلنگانہ ایجیٹیشن میں بھی آئی سیچ تیلنگانہ نہیں بنتا آنکھاں مار مار کے وہ تیلنگانہ نہیں بنتا تیلنگانہ بن گیا انہوں پھر بولے ارے کیا کیا بولے دیکھئے ایک مریادہ رہتی ہے یعنی دشمنی کرو تو دل کھول کر کرو دشمنی کرو تو دل کھول کر کرو کل ملے تو ایک دوسرے پہ شرمندہ نہ ہو کیا بولے اکبر الدینوں ایسی ارے وہ ٹلو ارے وہ رسس کا ٹلو جو مکوایا بول دیئے کل اللہ زلیل کر دی آپ کو ایک دن کے سلطان بنے آپ پروٹا میس پیکر گئے تھے اور ارے چھچو رہے بول رہے دیکھیں بھائی اکبر بھائی پروٹا میس پیکر بنے ارے میاں کچھ مریادہ رکھو رہے ارے کچھ تو خیرت رکھو رہے تم لوگ کی ارے منجلس کا کارکن ملے تو کیسا رہنا ہونے ارے یہ تھٹکلاس حرکتہ کئی کو رہے تم لوگ کی یہ یہ چھلر حرکتہ خیر برحال آپ یہاں گزر رہی اب کائنگریس کی فلانے میں گزر رہے ہیں انہوں اب یہاں جگہ بنانے کو جا رہے ہیں آج کے سیاست اخبار میں آیا کہ راہل گانڈی is very serious یہ میں موکو نہیں لگا رہے ہیں انہوں بلکے تو برحال اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ ہمارے فاضل مقرر جو بولے کہ آپ جو ہے تنظیمی کام کری ہیں دیکھئے اپن پولنگ کے دن پولنگ بوت پہ تو آپ لوگ بھی میری گزارش ہے نوجوان نسل سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے تنظیم کو مضبوط کریے جیسا ایک کمیونس پارٹی کے ورکر ہوتے جیسا ٹی ڈی پی کا تنظیم مضبوط ہے ابتدائیت بنائیے ایک ایک بستیوں میں جو ہے ایک صدر ایک موتے مت ایک پانچ ادمی کی کمیٹی جیسا بھوانی نگر ایک دو تین گلی کی ایک ادمی ذمہ دار ایک چار گلیوں کی ایک ادمی ذمہ دار یا خود پورے والے امجداللہ خواہ آپ کا پچھا چھوڑنے والا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے آپ یہ جو یہ جو ایسان کرے نا یہ فرٹی فائی تھوزن ٹو ہنڈرڈ این سیونٹی فائی اوڑ جئے امجداللہ خواہ مرتے دم تک آپ کا فیملی ممبر بن گیا امجداللہ خواہ بن گیا نہیں ہر دعوت میں بھلا رہے نہیں بھلا رہے امجداللہ خواہ تو بہرال اب آپ سے ایک نیا رشتہ ہوا امجداللہ خواہ اب انہوں پھر رہے ہیں بھی چارے بھگا رہے ہیں اس کو مان مان کے ہکار رہے ہیں کولو کے بھل کو کولو کا بھل بھل تو سمجھے نا وہ گچی کے دنگ میں لگاتے سو اب انہوں آئے پہلے دن چلو ٹھیک ہے آپ امیلے اللہ میں موقع دیا آپ امیلے بنے آپ کام کریے آپ کے لئے میدان کھلا ہے آپ کو اگر امجداللہ خیل کی ضرورت پڑھ لی زلین مشوروں کی آپ یاد کریے برابر آپ کے ساتھ شانہ وانہ کام کرنے کے لئے تیار ہوں اب انہوں پہلا کیا کام کرے انہوں آکے آٹھو والوں سے بات کرے کہتے ہیں آٹھو یونین سے انہوں بات کرے سنیں نا اچھا کیا بات کرے کہ سابقہ حکومت میں چالانہ ہو رہے تھے کہتے کیا کر رہے تھے نو سال موں میں نپل تھا میرا جو سن تمہارے آسا دو دن ہوئے ایسی کچوس لیتے بڑھے ہوئے تھے آہ آرے نہی میاں غلط جگہ نہیں جانا تو موں میں نپل دے دیئے تیار آسا دو دن ہوئے ایسی کئی کو آپ کو بھو دیل کو بات لگ رہی آپ بھی تخریل کرو ہدھرا اوپر آؤ انہوں کو اوپر بھیجو میاں درہ بہت بیانہ دے رہے ہدھرا او ہدھرا چلاؤ کمین کمین تو بہرحال اوپر ہو چیر لالا چیر لالا تو آپ کے موں میں نپل تھا ہاں نو سال تک ٹرافک والے ظلم کریں نہیں بولیں آٹو والوں کو جمع کر کے اب ان کو پرسا دے رہے کوئی مر گئے تو جا کے گھر پر پرسا دیتے نہیں ہزاروں روپے چالانوں میں ڈال دیئے اب انہوں پرسا دے رہی کہ نہیں غلط ہو رہا اب آئینہ اگر ہوئیں گا تو ہم اتجاج کریں گے گتے انہ چلے گئے انہ کی سرکار چلے گئی اب نئے انہ آئے انہ کو بھی معلوم ہیں کہ اگر آٹو والوں پر ظلم کرے تو تختہ بزال دیتے آٹو والے اب کیا کریں خوریشی فیبریزر سے ملے گتے انہوں اب میں جیسا ایک ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے میں بات کر رہا تھا تو ہمارے ایکس کارپوریٹر ابراہیم خوریشی کے گھر پر جمع کریں کر کے یہ بول رہی کہ نہیں وہ جنور کھینچ لے رہی وہ فلانہ ہو رہا ارے کیا کر رہے تھے میاں نو سال سے ظلم ہوا نو سال میں لاکھوں کورو روپے کا خوریشی فیملی کے جنور کھینچے لاکھوں روپے کے گاڑیاں سیز کر دیئے کہاں تھی مرکز سیاسی ممبر آف پارلیمنٹ کا ارے آپ تو ساتھ تھے نا بھائی گورنمنٹ کے ایک فون کال کافی تھا سی ایم کو جا کے بولنا صاحب یہ غریب لوگ ہیں یہ خوریشی والے محنت مزدوری کرنے والے ہیں نہیں کرے اب میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں جعفر حسین میراج یہ آخر پورے کے آٹو والوں سے ہمدردی کرنا ہے نا دارو سلام کاؤپرینٹی بینک میں ہمارے نئے انہا کیا کرے ریوند رڈی صاحب کیا کرے محلوم بس پاس فری کر دیئے خواتین کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں دارو سلام کا سوت ماف کر دونا صاحب دارو سلام کا انہا ایک کام کرے انہا کیا کرے بس ٹکٹ پھر ہی عورتوں کو جہاں جانا ہے جاؤ اب وہ مہینے میں ایک بار مہینے کو جانے والے ہفتے میں دو تین بار جا رہے بس پاس پھر ہی ہے تو انہا ایک کام کرے نا اب انہا کی ٹکر میں آپ کیا کرو مہترم اصدو دن ہوئے سی جو پرانے شہر میں اسی فیصد مسلمانوں کا زیور دارو سلام کوپریٹی بینک میں رکھاو آئے کئی پراپرٹیز رہن پڑے ہوئے ہیں خالی آپ سود ماف کر دو خالی آپ سود ماف کر دو جتے پیسوں میں رکھائے وہ چھوڑا لیتے اگر نہیں چھوڑا ہے تو امجد اللہ خاکنی آؤ پرجہ دربار میں اپیل کر کے کئی لوگوں کے زیورات کئی لوگوں کے گھرہ رہن چھوڑایا ہوں آپ لوگوں کے بھی چھوڑا دوں سریف خالی لاؤنڈا پالیٹک سے میری گزاریش ہے کہ دارو سلام کا سود ماف ہونا نہیں ہونا آپ لگا چھا رہے نہیں میں نہیں اب کیا ہے یا خود پورے والوں کا حساب 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 ہو گیا ذرا کچھ ہولا بتاؤں بولتے ڈر رہے ہیں ہم مجیلی سال اے نہیں تھے رو پارلیمنٹ الیکشن ہے نا خریب میں اب پھر اگر آپ لگا بولے بتاؤں سمجھ گئے نا اب یمپی صاحب پریشان کیا ہے ارے پندرہ دین میں یا خود پورے میں جو انخلاب آیا اب کل کے دین جو ہے تحریک کا امید وار اگر پارلیمنٹ الیکشن لڑا انشاءاللہ لڑیں گا تو اب یہ انخلاب بہدور پورے میں آ جائیں گا یہ انخلاب چندرہ انگوٹے میں آ جائیں گا بی پاشا کیا انٹی انکم بہت چل رہا ہوا پھر چار منار میں آ جائیں گا یہ انخلاب تو آپ دیکھئے اصد او دین ہوئے سی آپ کے گھر کو آتے اوٹلے نے تو آپ کیا کرتے اخلاقن کرسی دیکھے بٹھاتے آپ کرسی دیکھے بٹھاتے پانی پیتے وہ ہر الیکشن میں ایک فوٹو آتی کوئی بھی ضعیف عورت جاتے ہوئے دیکھ جا کے اصد او دین ہوئے سی بازک بڑھ جاتے اس کے آت مارتے ہیں فوٹو لیو فوٹو لیو میں جلدی فوٹو لیو چلو فوٹو آنٹو لے لیتے ویڈیو بن جاتا اس کا اب وہ بات میں وہ عورت دارو سلام گئی تو وہاں کرسی ہی نہیں ہے بیٹھ لیں پچھان دے لیں اس کو انہوں اب وہ لوگاں تقریباً میرے جو پرجہ دربار میں آتے وہ لوگاں کیا کر کے آتے معلوم وہ تقریباً سنتے فری کا دوا خانہ فری کا دوا خانہ جا کے اٹک جاتے میں بولتا ہوں جی اممہ اتنے دوا خانے ہیں نا تم پاڑے شریف سے وہاں کہی گو گئے کوئی بھی دوا خانہ نہیں ملا نائی صاحب میں وہ تقریب سنی تھی اکبر ہو ایسی کی فری کا دوا خانہ میں چلے گئی وہ ماجید حسین کی تقریب سنی فری دیلی ویری میں چلے گئی اور ایک بات سنی آپ کل راٹ میں میرے کوئی ایک لنگ بھیجے کوئی اسرا ہسپیٹل میں نو علاج فری ہو گئے مانو آپ سب سے پہلے ہماری عزت ہونا داروسلام میں گئے تو کیا ہونا ہے عزت ہونا ہم گئے تو کرسی دے کے بٹھانا پانی پوچھنا ہم کو ہم کیا ہے بھائیزن کے علاقے کے ہیں ہاں تو اصد و دن ہوئی سی جب تک تمہارے سامنے داروسلام میں کرسیاں نہیں آئیں گے تو ایک بھی یا خود پورے کا اوٹ نہیں ملنے والا ہے جلدی دالو کرسیاں سامنے لوگاں گئے تو ارے آپ ہمارے گھر کو آئے تو آپ بیٹھ کے بات کرتے ہم جا کے سامنے تھرنا عالم پنا سرکار آپ سرکار آپ عالم پنا نہیں بابا بازوک برابر کی بات کرو ہم یا خود پورے والے ہاں برحال آپ جو ہے چیٹنگ مار کے بچہ پاس ہو گیا اب ایک جناہ محنت کر کے پڑھ کے لکے انجینئر بنا ایک چیٹنگ مار کے پاس کر رہا خابیلیت کس میں رہتی پڑھے لکے میں رہتی تو جعفر حسین صاحب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں پارلیمنٹ ایلیکشن سے پہلے آپ کو آٹو والوں کی ہمدردی ہے نا ساپ آٹو والوں کی تو دارو سلام کوپریٹی بینک سے ویتاوٹ انٹریسٹ لون پہ آٹو دیلاو دیلاو نا ساپ ایک ساو آٹو دیلاو پورے نہیں نہیں دیلا تھے ارے ایسا کئی نا امید ہو رہے ہیں دیلا تھے صاحب دیلا تھے اب علاج فری کر رہے ہیں نا اسرہ میں سات علاج ڈیلیوری فری کرتے وہ کہے گی ٹیسٹان فری کلایا وہ یہ لان سب سب بہتا بے فکر رہو آپ آپ کے گھر کی لیڈ بھی بنتے اب زیادہ بولے تو آپ پورے جتنے حلقے ہیں یہ تمام میں امجداللہ خان کا فسٹ پریفرنس یا خود برا اس کے بعد میں ٹائم ملیں گا تو امجداللہ خان پورا پھریں گا اب امجداللہ خان کو آپ جو ہے آزاد کر دیا بھرا کے امجداللہ خان بہدر پورا جائیں گا اب امجداللہ خان تمہارے باون کارپوریٹروں کو بھگائیں گا ساتھ ایمیلے کو بھگائیں گا اگر کامہ نہیں ہوئیں گے تو پھر پارلیمنٹ الیکشن میں ٹائم ٹائم فیش ہو جائیں گے تم سمجھ جاؤ جو یا خود پورے میں انقلاب آیا وہا ہیدر آباد میں آنے والا ہے لکھے رکھ لو کئی کئی سرمایہ دار لوگ میری بات کو غور سے سنیے میں جو بات بور رہا ہوں کئی سرمایہ دار لوگ جب میرے کو الیکشن میں پیسوں کی ضرورت پڑھی تو میں دی جی ناظرین آپ اجازت ملتے ہیں اگلی اہم خبر کے ساتھ اب تک کے لیے ہمارے چینل وطن کی آواز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ